اور اب بعد گجرات الیکشن کی بیتے دس سال سے باپو کی جنم بھومی پور بندر پر بی جے پی کا بابو کی وراثت پر کانگریس اپنا دعویٰ ٹھوکتی ہے مگر پور بندر بی جے پی میں بھروسہ جتا رہا ہے پچھلے کئی چناؤں سے دونوں پارٹیوں نے ہار جیت کے باوجود اپنے امیدوار نہیں بدلے چوبیس سال سے یہاں کی جنگ دلچسپ بنی ہوئی ہے آخر اس چناؤں میں کیا کرے گا پور بندر اور کیا ہے یہاں کے دونوں امیدواروں کے دعوے اس رپورٹ میں دیکھئے پور بندر کا کھیرتی مندر چاہیں تو کہیں مہاتمہ مندر بہتوں کی آستھا بولتی ہے باپودھا یہ صرف ایک چھوٹے سے بیڈروم سے مشروم کی کھیتی کر کے مہینے کا پچاس ہزار کمارہی ہیں مشروم کھیتی سیکھنی ہے تو فریڈم اپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے گجرات کے پور بندر زلے میں یہی ہے ہمارے باپو یعنی مہاتمہ گاندھی کی جنم بھومی یوں تو پورا دیش ہی باپو کی پرنے بھومی ہے مگر گجرات کے سوراشتر کا پور بندر اس لیے خاص ہے کہ اس دھرتی نے دیش کو گاندھی دیا گاندھی نے اس دیش کو راشتروات کا سواد دیا گاندھی بھارت ورش کی آتما ہے گاندھی بھارت کا سب سے بڑا برینڈ ہے مگر گجرات کے لیے گاندھی اس کی وراثت ہے گاندھی کی وراثت پر دعوے داری سب کی ہے مگر گاندھی کی جن بھومی اس وراثت کو بی جے پی کے ہاتھ سوپ کر لگتا ہے جیسے نشچنت ہو گئی ہے گجرات میں چناؤں ہیں تو پور بندر میں بھی ایک دسمبر کو ووٹ پڑھنے ہیں اس بار دوہزار بائیس میں پور بندر کے ووٹر کا مجاز کیا ہے دوہزار بائیس میں کون ہوگا پور بندر کا سکندر انڈیا ٹی وی کی ٹیم اسی کی پڑتال کے لیے پہنچی گراؤنڈ زیرو پور بندر انڈیا ٹی وی سمباد داتا بھاشکر مشرا نے شروعات کی پور بندر کے اپی سنٹر گاندھی رام کیرتی مندر سے راشتر پتہ مہاتمہ گاندھی کی جنمستلی پور بندر میں 1998 سے لے کے اب تک بڑا ہی دلچسپ چناؤں ہوتا ہے یہاں پہ مکہ مکابلہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ میں ہے اور 1998 سے لے کے اب تک دونوں ہی پولٹیکل پارٹیوں نے اپنے کیانڈیڈیٹ تک نہیں بدلے ہیں اس بیدھان سباک شتر میں تقریباً دھائی لاکھ مد داتا ہیں اور خاص کر ماچی برامن اور لوہان سمودائی کے مد داتا نرنائک بھومکا میں رہتے ہیں وہ یہ تیہ کرتے ہیں کہ کس پولٹیکل پارٹی کو جیت ملے گی 2012 سے لے کے 2017 تک دو بار لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کو یہاں پہ لوگوں کا سمرتن ملا ہے اس بار دیکھنا ہوگا کہ بی جے پی کے کیانڈیڈیٹ ہیٹرک لگا پاتے ہیں یا نہیں گراؤنڈ زیرو پور بندر کی پڑتال کرنے سے پہلے یہاں کے سیاسی سمیکرن اور جاتی سمیکرن کو سمجھ لینا ضروری ہے سب سے پہلے جاتی اور سامودائی سمیکرن سمجھئے انڈیا ٹی وی سمباد داتا بھاشکر مصرا نے پہلے ہی ساپ کر دیا یہاں برامن لوہان اور ماچی سمودائی کے ووٹ نرنائک بھومی کا عدہ کرتے ہیں پور بندر کیول گاندھی کی جن بھومی نہیں ہے یہ کرشن کے سکھا سودامہ کی بھی جن بھومی ہے یہاں برامن سماج کی سنکھیا پچاس ہزار اور لوہان سمودائی کی سنکھیا بیس ہزار ہے مگر تٹیہ علاقہ ہونے کے کارڑ ماچی سمودائی یعنی مچواروں کی سنکھیا ہی اکیلے ستر ہزار ہے یہ تین سمودائی ہر چناؤں میں نرنائک بھومی کا عدہ کرتے ہیں پچھلے دو چناؤں سے پور بندر ویدہان سبا سیٹ پر بی جے پی کے بابو بھائی بوکھیریہ جیتے آ رہے ہیں لیکن اس سے دلچسپ تت یہ ہے کہ 1998 سے اس سیٹ پر ٹک کر دو ہی امیدواروں کے بیچ ہو رہی ہے کانگرس کے ارجن موڑ وادیا اور بی جے پی کے بابو بھائی بوکھیریہ 2002 میں اور 2007 میں کانگرس کے ارجن موڑ وادیا جیتے بابو بھائی ہار گئے اب 2012 اور 2017 میں لگاتار بابو بھائی بوکھیریہ جیتے سوال یہ ہے کہ 2022 میں کون بنے گا اور بندر کا سکندر انڈیا ٹی وی سمباد داتا بھاشکر مشرا نے بابو بھائی بوکھیریہ سے ان کی کامیابی کا کارن بھی پوچھا اور ارجن موڑ وادیا سے لگاتار چناؤوی ٹکر کی وجہ میں سنیے بابو بھائی کے جواب وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پورا آپ کے سٹوڈیو میں سب ریکرڈ پڑا ہوا ہے وہ آج آپ کو کہیں دکھائی دیتا ہے تو 95 کے پہلے تو کونگریس ہی تھی وہ سمئی سے مسل پاور کا یوز ہوتا تھا ان لوگوں کو پوچھو کہ ان میں سے جو لوگ ووٹر تھے انہیں دس یا پندرہ ٹکائے ووٹنگ کرتے تھے باقی کوئی لوگ کو ووٹنگ کرتے بھی نہیں دیتے اور جو ووٹنگ ہوتا تھا پرسنٹیج وائز تو نبی ٹکتا نبی پرسنٹیج اسی اسی پرسنٹیج ان کو لوگوں کو ووٹ نہیں دینے دیتے تھے وہ مسل پاور کی وجہ سے کرتا تھا میں تو جب 91 میں پہلی بار راجکان میں آیا میں پہلی بار راجکان میں نہیں تھا بھاجپا میں نے جوئنٹ کیا وہی سمئی سے پور بندر میں سے بوگس ووٹنگ چلا گیا اور وہ سمئی پہ لوگ سبا کی چناؤ تھا تو پندرہ سو مت پور بندر میں لیڈ مڑی پندرہ سو مت ہٹیان میں لوس دیا اور اس کی وجہ سے ہمارا ہری بھائی پٹل یہ لوگ سبا کا سبیہ چناؤ گیا تھا سر یہ چیو دائیے کی ایسا کیا ہے کہ مہاتمہ گاندھی کی جن مستھلی میں جو پرمک مقابلہ آپ دونوں کے بیچ ہے بھارتی زندہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ اور کینڈیڈیٹ نہیں وزلتا ہے ایسا کتنا وشواس ہے لوگوں میں یا کیا وجہ کیا ہے میں نے میں آپ کو بتاؤں میں نے ابھی تک چھٹھا میں چناؤ لڑنے جا رہا ہوں پارٹی کے پاس کبھی بھی میں نے ٹیکٹ مانگی نہیں ہے میں وہی بولتا ہوں پارٹی جو آدیس کرے گی میں لڑوں گا تو مجھے پارٹی آدیس کرتے ہیں اس لئے میں آتا ہوں وہ کیوں آتا ہے اس کا مجھے معلوم نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیرا اور اس کا جو سبند ہے وہ پورا جنگی تک تر ایسی طرح چلتا جائے گا ہم ساتھ ہی دونوں جو نیوروت ہوگے تب دونوں ساتھ ہی ہوگے یہاں ایک اور سیاسی سچائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب بی جے پی نے اپنے ڈھیر سارے ویٹران لیڈرز کے ٹکٹ کارٹ دیے بہتوں نے لڑنے سے انکار کر دیا بابو بھائی بوکھریہ پورو بندر کی زمین پر ڈٹے ہوئے بی جے پی نے ستر سال کے ہونے جا رہے بابو بھائی بوکھریہ کو ساتھویں بار ٹکٹ دیا ہے بابو بھائی کی اس کامیابی کے پیچھے کا راز ہے علاقے کے گرامیڈ ووٹرز کے بیچ ان کا کام سوراشتر جیسے سوخے علاقے میں بابو بھائی نے پورو بندر کو نخلستان بنا دیا پورو بندر کی اور بہتے ہوئے یہ ہریالی آپ کو صاف نظر آتی ہے بابو بھائی بوکھریہ نے جل سنسادھا کرشی اور پشپالن منتری رہتے ہوئے کسانوں کا جیونستر بہتر کر دیا بھاشکر مشرا نے کچھ لابھارتھیوں سے بات کی پورو بندر بیدھان سوہ سید پہ نہ تو کانگریس نہ ہی بھارتی جنتہ پارٹی اپنا کیانڈیڈیٹ ودلتی ہے اس کے پیچھے کی تلسم کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہاں پہ ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کیانڈیڈیٹ ہیں وہ چھناو پرچار کرنے کے لیے پہنچے تھے ستھانیہ لوگوں سے بات چیت کی گرام کے جو لوگ ہیں ان سے اور یہاں سے نکل گئے اب صرف گرامین یہاں پہ ہیں ان سے ہم بات کریں گے کیا وجہ ہے کہ لگاتار یہ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی کیانڈیڈیٹ کو یہاں سے جتا کر بھیج رہے ہیں اور اس بار کی ستتی کیا ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے رام رام سب کیا کر رہا آپ میں کھیتی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی کیانڈیڈیٹ کو اور ایک ہی کینڈیٹ کو بار بار یہاں سے تاک بھیجتے ہیں جو انیس سو پنسان سے پہلے یہاں جو تٹا بھٹا ہمارے پاس کر رہے تھا کسانوں کے پاس وہ بھی ہم اندر سے کھرکی کمال لگا کے سوتے تھے کیونکہ اتنا گنڈار اچھا یہاں آس پاس میں وہ سب بابو بھائی بوکھیریہ نے بھاجب سرکار آنے کے بعد سب ختم کیا ہے ہم کسانوں کو ایک جو سپٹیشن لائٹ کا ہوتا تھا اس میں پندرہ پندرہ کسان تھے ایک سپٹیشن میں کسی کب بھی موٹر نہیں چلتی تھی آج تک یہاں تک کبھی پانی نہیں پہنچا تھا ہمیں ایک ہی موسم لے پاتے تھے وہ ہمارے یہاں بولتے ہیں رام موسم وہ ہی ایک لے پاتے تھے آج بابو بھائی نے ہر طرح سے ڈیم بنا کر کنالو ڈال دی ہے سب میں پانی آتا ہے تین تین فسل لیتے ہیں کسانوں یہاں باپ بھی بچے کو کچھ فی میں نہیں دیتا ہے تو کیا ہم فی کے آسا لگا کر بیٹھے ہیں وہ تو جو نیچے والی سماج ہے جو بشڑی ہوئی سماج ہے اس کو معلوم نہیں پڑتا کہ یہ سب ریوڑی ہے اس لیے اس کی بھرماوے میں آ جاتی ہے تو سایت کوئی ہزار دو ہزار وٹ مل جاتا ہے بیکن یہاں فی والی اسکیم گزرات میں نہیں چلے گا پورے ویدھان سواکشتر میں کوئی اور کاری کرتا نہیں ہے جو سکشم ہے سکشم سبھی ابھی چلو چلو ہوا جو انیس سو پنچانوں سے باتتی جانتا پارٹی کی سرکارائی ہے تو ایجیوکیشن لیول ہے وہ پہلے ڈاؤن تھا ابھی اپ ہو رہا ہے بابو بھائی بکھیریہ کو ہی کیوں ٹکٹ دیا جاتا ہے اور کیوں چلو چنکے لاتے ہیں جو ابھی جس جمین پہ ہم کھڑے ہیں آپ بھی کھڑے ہیں وہ گرینیری دیکھ رہی ہے وہ بابو بھائی بکھیریہ کی دین ہے ادھر ابھی جو وہ کنال نہیں ہوتی تو ادھر پسو کو پانی پیلے کبھی نہیں ملتا وہ یہ سبھی پہلے وہ اسٹھتی آپ لوگوں نے دیکھی کہ پسو کو پینے پانی نہیں پیلے نہیں نہیں پس دیکھیں اور میری بھائی ہے گاؤں کی ادھر پسو بھی پانی نہیں پیتا جیسا دریہا جیسا پانی تھا ابھی پانی مٹھا ہو گیا ہے پہلے کھارا پانی تھا پہلے کھارا پانی تھا تو بابو بھائی نے بہت محنت کی ہے گاؤں گاؤں سے بھاڑی بھی ستار میں پورا رہستہ بنایا ہے چھوٹے آدمیں کے بات سنی اگر کوئی پروبلم لے کے گیا تو اس کا سولیویشن کیا ہے کام کیا کام کا اوٹ ملتا ہے جنتہ کسی کے لئے جنتہ جو کام کرتا ہے اس کے بابو بھائی نے لگاتار کام کیا آمادھی پارٹی سے کوئی امید ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فری میں بجلی پانی دوسری سو بھائیں دیں گے وہ بول رہے ہیں لیکن دے نہیں سکتے کیوں وہ اتنا پیسہ وہ کہاں سے لیں گے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں بھی دے رہے ہیں دلی میں بھی دے رہے ہیں پنجاب میں دارو کا دھندہ چلتا ہے پیسہ آتا ہے یہ در کہاں سے وہ پارٹی تو اس کا تو کوئی نام نہیں ہے صورت میں قداد اس کو تھوڑا وٹ ملے گا یہ لوگوں کا اپنا ترک ہے آمادھی پارٹی ہے اگر بجلی پانی فری میں دینے کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لئے کہہ رہے ہیں پنجاب میں شراب کا دھندہ ہے اس لئے ان کا پاس پیسہ گجرات میں شراب کا دھندہ ہوتا نہیں ہے اور یہ مشکل ہے کہ یہاں پہ فری میں بجلی پانی اور تمام سبدائیں دیں اس لئے کوئی نہیں دے سکتا ہے لہٰذا جو ہمارے یہاں کیانڈیڈیٹ ہیں ہم اس کو ووٹ کریں گے کانگرس کے ارجن موڑوارڈیا بھی چناؤ پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں ان کا فوکس عربن پور بندر زیادہ ہے موڑوارڈیا گجرات کے نیتہ پرتپکش بھی رہے ہیں مگر ستائیس سال سے کانگریس کے ستتا ویدھبی کو سمجھانے میں وہ بھی ناکام ثابت ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ہی جواب ہے پور بندر کا صفایا ہو گیا ستائیس سال میں جو ایک سمیے میں بڑا نام تھا آج مہاتمہ کاندھی کی جنمبنی میں یہ حالت ہوگی اتنا بھاری پرشتہ اچار اتنے دارو کے اڑے اتنے illegal works اور کوئی سوال ہی نہیں سوال یہ ہے کہ کیا گجرات کا ساسن ہے راحل گاندی، نارندر موڈی، اربین کیجریوال کو چلانا ہے یہ تو یہاں کیا جو لیڈرشپ ہے ان کو چلانا ہے کیجریوال کو موکہ دو وہاں بولتے ہیں کہ موڈی کو موکہ دے کیا وہ مکھ منتری بننے کے لئے آئیں گے آگر وہ وہ سریعیل ہی ان کو چلانا ہوتا تو ایسی طرح چلتا گجرات میں گجرات میں ایک پوری سرکار ہم نے تو ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ ویجائی روپانی کی پوری سرکار پچیس منتری شہیت پورا بدل دو اتنا بڑا کیا گناہ کیا ہے سرکار نے کہ پوری سرکار بدل دیا آپ نے گجرات میں گاندھی کی وراثت پر دعویٰ سب کرتے ہیں کانگرس بھی اور گجراتی ہونے کے کارن موڈی شاہ کی بی جے پی بھی لیکن سچائی یہی ہے کہ گجرات میں جو کام کرے گا جس کا کام دکھے گا وہی راج کرے گا یہ صرف ایک چھوٹے سے بیڈروم سے مشروم کی کھیتی کر کے مہینے کا پچاس ہزار کمارہی ہیں مشروم کھیتی سیکھنی ہے تو فریڈم اپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے